اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ٹراؤزر کا ایک بہت ہی پیارا ڈیزائن اس کے لئے میں نے ٹراؤزر کو کٹ کر کے رکھا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں میں نے فولڈنگ کا مارجن دیا ہے جبکہ فرنٹ سائیڈ میں میں نے فولڈنگ کا مارجن نہیں دیا یہاں پر مجھے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لئے میں نے الگ سے یہ کپڑا لیا ہے اس کپڑے کی چڑائی تقریباً سات انچ ہے اس پہ ہم باریک پنٹکس ڈالیں گے سیدھے روخ میں اور اس کے لئے میں نے یہ ٹرائنگلز بنا کے رکھی ہیں اس سارے کپڑے پہ میں نے پنٹکس ڈال لیا ہے اور ایک طرف روخ کر کے میں نے اس کو اسٹری کر لیا ہے ٹوٹل نمبائی اس کی انیس انچ تیار ہوئی ہے اور چڑائی اس کی سات انچ ہے اس کو ایسے ڈبل کر کے اسٹری کر لینا ہے اور یہ دو پائنچوں کا کپڑا ہے اس کو بھی ایسے ڈبل کر کے ہم سینٹر سے کٹ کر لیں گے ٹراؤزر کی بیک سائیڈ ہے تو ہمیں تیار لنبائی اتنی رکھنی ہے اس کو ہم فولٹ کر لیں گے اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے اب ہم نے یہ والا کپڑا جو ہے یہاں پہ لگانا ہے تو بلکہ اس پوائنٹ پہ رکھیں گے جتنا ہمیں تیار چاہیے اس نشان سے پونہ ایچ نیچے ہم نے کٹنگ کرنی ہے صرف فرنٹ والے پائنچوں کے اوپر اب اس کو ہم اس کی سیدھی طرف رکھ کے ایسے اٹیچ کریں گے بیک سائیڈ کی سیدھی سائیڈ سے سیدھی سائیڈ بلا کے رکھیں گے اور اب یہ جو فولڈنگ کا کپڑا ہم نے بیک سائیڈ کیلئی چھوڑا تھا اور فولڈنگ والے کپڑے کو دیکھیں میں نے نیچے سے تھوڑا سا فولٹ کر دیا اس لائی مشین سے اس کو اس کے اوپر لائیں گے اور یہاں پیسے سلائی لگائیں گے ایک طرف کی سلائی میں نے لگا دی ہے اب دوسری طرف کی سلائی کیسے لگے گی اس کو بھی یہاں سے سلائی لگائیں گے دیکھیں دونوں طرف ہم نے ایسے سلائی لگائی ہے اور اس کو ہم ایسے سیدھا کر دیں گے سیدھا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو سلائی ہے یہ اس کپڑے کے اندر چھپ گئی ہے تو یہ بیک سائیڈ کا کپڑا ہے اب اس کو یہاں پہ ترپائی کر دیں گے ٹراؤزر کی سلائی یہاں پر مکمل ہو چکی ہے آپ اس کے فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ میں نے ترپائی کر دی تھی امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ